ہیلو دوستوں کیسے ہو آپ سبھی لوگ تو دوستوں ایک بار پھر سے میں آپ سبھی لوگوں کا آپ کی اپنی یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں تو دوستوں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس بار ہم لوگ شپیا منڈی آئے ہوئے تھے گائے لینے کے لیے تو دوستوں منڈی پہنچنے کے بعد ہم لوگ نے پوری منڈی اچھے سے گھوما اور بہت ساری گائے منڈی میں اس بار آئے ہوئی تھی اور دوستوں منڈی سے پشو لینے کا یہی فائدہ ہے کہ منڈی میں ہمیں ایک ساتھ کافی زیادہ سنکھیا میں پشو دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور ہم اپنے بجٹ کے حساب سے پشو کھرید سکتے ہیں اور دوستوں ہم لوگ نے منڈی میں بہت ساری گائے دیکھی اور ان کا پرائز بھی لگایا لیکن ہماری کچھ ان سے بات نہیں بنی پھر دوستوں ہم لوگوں نے یہ گائے دیکھی اور یہ گائے ہم لوگوں کو پسند آئی اور جو کسان یہ گائے لے کر آئے تھے ہم لوگوں نے ان سے بات کی تو انہوں نے ہم لوگوں سے اس گائے کے 32 ہزار روپے ڈیمانڈ کی ہے سب سے پہلے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس گائے کے 20 ہزار روپے لگائے تھے پھر دوستوں کافی دیر نیگوشییشن کرنے کے بعد ہم لوگوں نے یہ گائے فائنل 26 ہزار روپے میں پرچیس کیا اور دوستوں اس منڈی میں جو گائے کی لکھائی پڑتی ہے وہ پڑتی ہے 500 روپے جس میں 2500 روپے کھریدنے والے کو اور 2500 روپے بیشنے والے کو دینا پڑتا ہے تو دوستوں ابھی میں آپ لوگوں کو پوری گائے اچھے سے دکھاتا ہوں تو دوستوں ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گائے کو اور یہ گائے ابھی پہلے بار میں بیائی ہوئی ہے اور ابھی یہ چار دات ہیں تو دوستوں اس کی اڈر کوائیٹی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹائٹ اڈر کیے اور اس کے تھن تھوڑے سے پتلے ہیں کیونکہ ابھی یہ پہلے بار کی بیائی ہوئی ہے اور دوستو سائٹ سے بھی آپ لوگ اس کا آرڈر دیکھ سکتے ہیں بلکل سات ستھرہ آرڈر ہے تھن بھی بلکل دور دور ہیں بس تھوڑے سے پتلے تھن ہیں اور اس میں کوئی کمی ہمیں نہیں دکھائی دی یہ آپ اس کا بچڑا بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی ایک ہفتے کی یہ بی آئی ہوئی ہے صرف اور دوستو دودھ کی بات کریں تو ہم لوگوں نے اسے نو دس کلو دودھ مان کے لیا ہے کہ یہ پہلے بیات کے حساب سے نو دس کلو دودھ آرام سے دے پائے گی تو دوستو ابھی ہم لوگ اس کا منڈی میں تھوڑا دودھ نکال دیں گے کیونکہ ابھی بجے ہیں صبح کے ساڑھے دس اور لگ بگ ایک ڈیڑھ بجے قریب ہم لوگ کی گاڑی لوڈ ہوگی یہاں سے اور لگ بگ ہم لوگ رات کے گیارہ یا بارہ بجے جا کے گھر پہنچیں گے اسی لئے منڈی میں ہی ہم لوگ اس کا تھوڑا دودھ نکال دیں گے اور پورا دودھ بھی ایک ساتھ نہیں نکال سکتے ہیں کیونکہ اگر ایک ساتھ پورا دودھ نکال دیں گے تو اس کا کیلشیم بھی ٹوٹ سکتا ہے اور اس کو ملک فیور بھی ہو سکتا ہے اور دوستو اس منڈی کے بارے میں میں آپ لوگوں کو پوری ڈیٹیل اگوار بتا دیتا ہوں تو دوستو یہ ہے چھپیا منڈی جو کی لگتی ہے ہر منگلوار کو گورکپور میں اور یہاں پر پہلے صرف گائے آتی تھی اور اب یہاں پر بھینس بھی آنے لگی ہیں تو دوستو اگر آپ اس منڈی کی ڈیٹیل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی بٹن میں آپ لوگوں کو مل جائے گا وہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو ہمیں یہ گائے لے کر جانی تھی لکھنو اور جو لکھنو سے اس منڈی کا ڈسٹنس پڑتا ہے وہ ہے دو سو ستر کلومیٹر تو دوستو ہم یہ گائے لے کر آئے تھے ٹرک سے اور لکھنو کے کافی اور لوگ بھی منڈی گئے ہوئے تھے تو اس ٹرک میں اور بھی لوگ تھے اور ہمیں اس گائے کا صرف ایک ہزار روپے منڈی سے لکھنو تک کے لئے پڑا تھا تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لگ بگ دوڑھائی کلو دودھ ہم لوگوں نے اس کا نکال دیا ہے اور یہ جو دودھ کی قیمت اگر میں آپ لوگ کو بتاؤں کہ بیس روپے لیٹر منڈی میں لوگ دودھ خریدتے ہیں تو دوستو ابھی ہم لوگ ٹرک میں لوڈ کرنے کے لئے اپنی گائے کو لے کر جا رہے ہیں تو دوستو امید کروں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کریں اور دوستو کمنٹ میں ہمیں جرور بتائیں کہ آپ کو یہ گائے کیسی لگی اور آپ کے حساب سے ہم نے یہ گائے کیا صحیح قیمت میں منڈی سے پرچیس کیا اور دوستو کمنٹ میں ہمیں جرور بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ گائے کتنا دودھ دے پائے گی اور دوستو جلدی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا بھی کہ اس گائے نے ہمارے یہاں آ کر کتنا دودھ دیا ہے تو دوستو آپ لوگ بھی کمنٹ میں جرور بتائیں کہ اس گائے کو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنا دودھ دے گی اور پھر ہم لوگ دیکھیں گے کہ کتنے لوگوں نے صحیح اندازہ لگایا ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی جلدی ملیں گے آپ لوگوں کو ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگا ہوا نوٹیفکیشن بیل جرور دبائیں اس سے جب بھی ہم نئے ویڈیو لے کر آئیں گے تو اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے گا تو سبھی لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد